جب بھی آپ ڈائیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا وزن لوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ایک شکایت بہت commonly سننے میں ملتی ہے کہ مجھے بڑی کمزوری محسوس ہوتی ہے جب میں ڈائیٹنگ کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو مجھے چکر آتے رہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میٹھا کھاؤں میرا دل چاہتا ہے کہ زیادہ کھانا کھاؤں ڈائیٹنگ کے دوران یہ craving کیوں ہوتی ہے یہ کمزوری کیوں محسوس ہوتی ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے کہ آپ کی ڈائیٹنگ اور آپ کا ویٹ لاؤس تیہی سے ہو اور کنزسٹنٹ رہے آج ہم اسی موضوع پر بات کریں ہماری ڈائیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ شگر یا کاربوہیڈریٹ سے بنتا ہے جب بھی آپ کاربوہیڈریٹ یا شگر والی چیز کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر انسلین تیہی سے سپائک کرتی ہے وہ انسلین آپ کی شگر کو نیچے لے کے جاتی ہے اور فوراں آپ کو دوبارہ شگر کی craving ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ چوکلیٹ یا کھیک یا جیلیبی یا مٹھائی کھاتے ہیں تو اس کے تھوڑے ہی دیر کے بعد آپ کو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگ گئی کہ مجھے کچھ اور میٹھا کھانا چاہیے اس کو شگر craving کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ ڈائیٹنگ کرتے ہیں اور ڈائیٹنگ میں آپ ٹھیک ٹھیک طریقے سے کھانا نہیں کھا رہے ہوتے اور آپ نے اپنی کاربوہیڈریٹ لو نہیں کی ہوتی تو بار بار آپ کو شگر craving ہوتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں شگر والی چینیں کھاتا رہا اس کانسپٹ کو اگر سمجھ لیا جائے اور ڈائیٹ سے شگر کو اور کاربوہیڈریٹ کو خم ختم کرتی جائے یا eliminate کرتی جائے تو اس سے میں بڑے فائدے ہو سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ تیس دن تک اپنی ڈائیٹ سے شگر کو eliminate کرنے تو آپ کی ہیلتھ پہ کس قدر بہترین فائدے ہوں گے وزندو آپ کا کم ہو گئی لیکن آپ کی ہیلتھ آپ کی جلد آپ کی صحت چمکنے لگے گی آئیے دیکھیں یہ فائدے کیا کیا میرا نام ڈاکٹر سوہیل انوار ہے اگر آپ ایک ہیلسی بوڈی اور stress free mind چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو like اور subscribe دیں ویڈیو کے end پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ شگر ختم کرنے سے اور carbohydrate کو low کرنے سے میری کیا مراد ہے وہ کون سی ڈائیٹ ہیں جن کے اندر carbohydrate ہوتی ہے ہمیں کتنا carbohydrate کھانا چاہیے اور شگر کو کس طریقے سے cut کرنا چاہیے تو ویڈیو کو end تک follow کیجئے اہلی چیز جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کی خون کے اندر blood sugar stable ہو جاتی ہے اگر آپ بار بار میٹھی چیزیں کھاتے ہیں جن کا glycemic index بہت زیادہ ہے تو شگر تہی سے اوپر جاتی ہے اور تہی سے نیچے آتی ہے لیکن اگر آپ اپنے carbohydrate low کر دیں اور شگر کو ختم کر دیں تو آپ کی blood sugar stable رہتی ہے جب آپ کی blood sugar stable رہے گی تو آپ کو بھوک کم لگے گی آپ کو sugar craving کم ہوں گی اور آپ کا وزن کم ہوں گا دوسرا بہت بڑا فائدہ ہے skin کے اوپر sugar body color inflammation پیدا کرتی ہے inflammation کی وجہ سے آپ کی skin پہ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں کیل اور ماہ سے ہو جاتے ہیں pimples نکل آتے ہیں آپ کی skin خراب ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی skin چمکتی رہے تو اپنی ڈائیٹ سے sugar کو بالکل ختم کر دیجئے اگلا بہت اہم فائدہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے کی shape زیادہ chiseled ہو جاتی ہے اور آپ کے چہرے کے اوپر سے موٹاپا اور یہ جو puffiness ہوتی ہے جو چہرہ پھولا پھولا رہنے رکھتا ہے یہ ختم ہو جاتی ہے کیوں کہ sugar آپ کی body کے اندر water retain کرتی ہے water آپ کے جسم کو موٹاپا اور puffiness جیتا ہے اور آپ کا چہرہ پھولا ہوا لگتا ہے میری guarantee ہے کہ اگر آپ تیس زن تک اپنے ڈائیٹ سے sugar کو ختم کر دیں اور کاربوائیڈٹس کو بالکل low کر دیں تو آپ کے چہرے کی shape میں بہت ہی healthy تبدیلی آئے گی اگلا فائدہ ہے mental clarity یعنی کہ mental focus شگر ختم کر دینے سے آپ کی یاداشت بہتر ہوتی ہے آپ کو چیزیں زیادہ یاد رہنے لگتی ہیں اور آپ کے دماغ بالکل clear ہو جاتا ہے آپ کو fuzziness یا جسے brain fog کہتے ہیں وہ محسوس نہیں ہوتی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے sugar اس کو معاف کر دیتی ہے تو اگر آپ sugar نکال دیں گے تو آپ clearly سوچنے لگیں گے sugar آپ کے جسم میں inflammation پیدا کرتی ہے یہ inflammation آپ کے دل blood pressure jigger liver kidney ان سب organs کو effect کرتی ہیں مثال کے طور پر fatty liver کو لے لیجیے sugar آپ کے liver میں جا کے fat میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ fat آپ کے liver کو cover کر کرتی ہے اور liver جو بہترین enzyme بناتا ہے آپ کے جسم کی آپ کی صحت کے لیے یہ sugar ان enzymes کو تباہ کر دیتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی kidneys آپ کا liver اور آپ کا heart صحت مند رہے تو 30 دن کے challenge کو accept کیجئے اور sugar کو eliminate کیجئے آپ دیکھیں آپ کو کیسا فائدہ ہوگا sugar free challenge کے اندر جو اگلا فائدہ آپ محسوس کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم سے stiffness ختم ہو جائے گی جب inflammation ختم ہوگی جو جوڑوں کا درد اور جوڑوں کے اندر اور پٹھوں کے اندر جو سختی رہتی ہے وہ sugar free diet سے ختم ہو جائے گی آپ سپل محسوس کریں گے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر زیادہ flexibility آگئی ہے exercise کرنے کی طاقت آپ کے اندر بڑھ جائے گی یہ بہت بڑا فائدہ ہے sugar free diet کا 30 دن کے اس challenge میں ایک چیز جو آپ محسوس کریں گے آپ کا energy level جب آپ اپنی diet سے sugar کو بالکل ختم کر دیں گے میٹھی چیزوں کو بالکل ختم کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے energy level بہت high ہو جاتا ہے sugar آپ کو تھاکہ دیتی ہے آپ کو نیند آنے لگتی ہے دوپیر کو heavy meal کھانے کے بعد جس میں carbo hydride بھرے ہوتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ energy levels بڑھ جائیں تو sugar کو اپنی diet سے ختم کی لوگ جن کو diabetes ہے اور جو دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں اپنی sugar کو control کرنے کے لیے ان کو تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا sugar کے استعمال سے اول تو carbo hydride کو low کرنا sugar control کرنا اس سے آپ کی diabetes بہتر ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ بالکل sugar اپنی diet سے ختم کر رہے ہیں carbo hydride low کر رہے ہیں تو اس کے لیے محتاط رہیے اپنے ڈاکٹر سے تھوڑا سا مشورہ کر لیجئے تاکہ آپ کی باقی غزہ جو ہے وہ optimal رہے اس لحاظ جہاں تک diet کا تعلق ہے اس میں یہ بات تو بہت obvious ہے کہ میٹھی چیزیں یا sugar والی چیزیں کونسی ہوتی ہیں بہتا ہے خود چینی یا sugar جو ہے جیسے چائے میں ڈالتے ہیں ہم یا کافی میں استعمال کرتے ہیں یا جب ہم sweet dishes بنا رہے ہوتے ہیں گجریلا اور کھیر اس کے اندر چینی ڈالتے ہیں تو یہ تو بالکل آپ نے ختم کر دینا ہے یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ وہ میٹھی چیزیں جیسے مٹھائیاں بسکٹ کیک پیسٹرییاں یہ تمام چیزیں جن کے اندر شگر ایک بنیادی جوز ہے چینی بنیادی جوز ہے جن کے اندر مزا ہی چینی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ آپ نے بالکل ختم کر دینا ہے لیکن جیو اہم چیز جس میں لوگ تھوڑا سا کنفیو ہو جاتے ہیں ہوا ہے کاربو ہائیڈریٹ کا استعمال دیکھیں کاربو ہائیڈریٹ کے اندر شگر زیادہ ہوتی ہے یہ انرجی ڈینس چیزیں ہیں کاربو ہائیڈریٹ سے میری مراد ہے گندم یا اناج خاص طور پر ہماری سسائیٹی میں روٹی اور چاول اگر آپ دن میں تین تین چار چار روٹیاں کھا رہے ہیں چاول کی بڑی پلیٹ کھا رہے ہیں یا آپ نان کھا رہے ہیں یا آپ کے ناشتے کے اندر سیریل ہے یا کوسانز ہیں یا بیگلز ہیں یا ڈونٹس ہیں یہ تمام چیزیں باڈی میں تیری سے جا کے شگر میں تبدیل ہوتی ہیں شگر کو سپائک کرتی ہیں اور آپ کو وہ تمام نقصانات پہنچاتی ہیں جیسے کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں تو ان چیزوں کو اگر آپ اپنی ڈائیٹ سے بلکل ختم کر سکتے ہیں تو یہ بہتری ہیں اگر ختم نہیں کر سکتے آپ کو روٹی چاول کھانی ہے تو اس کا اماؤنٹ منیمم کیجئے اور براؤن روٹی اور براؤن چاول استعمال کی دن میں ایک چھوٹی سی براؤن روٹی یا ایک مٹھی بھر براؤن چاول ہی اتنی ہی شگر آپ کو علاو جو کاربو ہیڈریٹ آپ نے استعمال کرنی ہے وہ وہ ہے جو سبزیوں میں پائی جاتی ہے سبزیوں میں ایک تو کیلوریز کم ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو کاربو ہیڈریٹ ہوتی ہے اس کی ایبزورپشن سلو جاتی ہے کیونکہ سبزیوں میں فائبر ہوتا ہے اگر آپ پالک کھا رہے ہیں یا سلاعت کے پتے کھا رہے ہیں یا کھیرے ٹاماٹر اور مولیاں کھا رہے ہیں تو اس کے اندر فائبر اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو شگر ریلیز کو بہت سلو کرتا ہے تو آپ کی جو مین جو ڈائیٹ پلین ہے اس لحاظ سے کہ شگر کم ہو جائے وہ سبزیوں کے اندر ہے سبزیاں آپ نے استعمال کرنی ہے بے انتہا ایک دن میں آلو اور شلجم جیسی سبزیوں کو کم استعمال کیجئے کیونکہ ان کے در کلوریز زیادہ ہوتی ہیں لیکن باقی ہرے سلات والی سبزیوں کو بے انتہا استعمال کیجئے جہاں تک پھل فروٹ کا تعلق ہے اس کے اندر پھل فروٹ میں بھی شگر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے مثال کے طور پر آم اور کیلے ان چیزوں کے اندر شگر زیادہ ہوتا ہے ان کو ایوائٹ کیجئے بیریز ہو گئے مالٹے کنو ہو گئے کیلہ اگر آپ نے کھانا ہے تو آدھا کیلہ ہو گیا اسی طرح سے خربوزہ تربوزہ یہ اچھے فروٹ ہیں انگور کے اندر بھی شگر زیادہ ہوتی ہے اس کو ایوائٹ کیجئے تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ شگر ختم کردینی ہے اور کاربوہیڈٹ کو لوگ کرنا ہے تو یہ میرا اس سے یہ میرا مقصد ہے اس کے اوپر میرے بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ پر جو آپ کو بتائیں گے کہ کون سی غزہ اور کون سی کاربوہیڈٹ آپ کے لیے بہتر ہیں لنک میں اوپر آپ کے لیے چھوڑا ہوں ان کو فالو کیجئے آج کا ویڈیو دیکھنے کا